اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے آمین کاروباری صورتحال ویسی کی ویسی ہے یا پہلے سے تھوڑی سی مزید خراب ہو گئی ہے اصل میں یہ خرابی اچانک تو نہیں آئی دو تین سال لگے ہیں اس کو آتے آتے کاروبار خراب ہوتے ہوتے تین سے چار سال لگ گئے ہیں ہم کباریوں پہ یہ ایک ٹائم اب آیا ہے باقی شعبے والے ہرے کپڑے والے یا دوسرے جو بھی تاجر حضرات تھے وہ یہ ٹائم پہلے بھگت چکے ہیں تو ہم پہ یہ ٹائم اب آیا ہے اصل میں وجہ بھی ایک ہے نا لوگوں کی تیسرا سال ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی جا رہی ہیں خرچے بڑھ گئے ہیں جس کی آمدنی پچاس ہزار تھی وہ پچاس ہی ہے یا وہ اس کو چالیس پہ آ گئی ہے اور اس کا خرچہ اگر پچاس ہزار تھا وہ پچاس نہیں رہا وہ اسی چلا گیا ہے تو لوگ ہو گئے ہیں پریشان بچت ہو نہیں رہی قوت خرید مر گئی ہے ان کی تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کام جو ہیں وہ سلو ہوتے 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 اب انڈ ہمارے کبار پہ آ کے ہوا ہے تو لوگوں میں خوشحالی ہوگی قوت خرید ہوگی تو وہ کوئی نئی چیز بھی لیں گے گھر بھی بنائیں گے اور ساری چیزیں بھی بدلی کریں گے لیکن جب وہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا پیٹ پوجہ کا ہی پیسہ پورا نہیں ہوگا تو باقی ایکسٹرا چیزیں وہ کہاں سے کریں گے تو یہ ایک دم تو نہیں ہو گیا ہے تین چار سال لگے ہیں اس کو آہستہ آہستہ کام بگڑتے بگڑتے ہمیں اب محسوس ہوا ہے ہمیں اب محسوس ہوا کیونکہ ہمارے کام پہ زوال اب آیا ہے باقی ہے تقریباً سارے بھوچ چکے ہیں کوئی کپڑے والا تھا کوئی ہوتل والا تھا یا دوسرے ان کے سب کے کاموں پہ زوال آ چکا ہے ہمارے کام پہ اب آیا ہے اب ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے ریٹ کی صورتحال جو پچھلے ہفتے سے خراب ہوئی ہے وہ خرابی ہی ہے کوئی بہتری نہیں آگئی ہے ہاں یہ ہے کہ لوگوں نے گاڑیاں روک دی تھی اب لوگ نے چلا لی ہیں تو اس سے تھوڑا سا فرق ایسے آیا ہے کہ دکاندار کو ایک روپے ڈیلڈ روپے اوپر کا موقع مل گیا ہے جو ریٹ 38 روپے کونڈ ہو رہے تھے وہ 49 سے 40 پہ چلے گئے ہیں یہی ریٹ ہے اس سے اوپر کوئی نہیں جا رہا کیونکہ کوئی خرید کے لائے گا تو اپنا نقصان کرے گا وہ ویسے ہی کمائیاں نہیں ہیں تین چار سال سے سوری تین چار مہینے سے گدام والے تو ویسے ہی نقصان میں ہیں تو مزید نقصان کرنے کی حمد بھی نہیں ہے تو گزارہ چلا رہے ہیں چلو لیبر ہے گاڑی والے ہیں مزدور ہیں سارا ان کا ساتھ چل جائے تو وہ کمائی نہیں کر رہے بس خرچے برابر کرنے کے لیے بھی مہنگا مال اٹھا لیتے تو ایک سو انتالیس روپے ایک سو چالیس روپے کے سکریپ کے ریٹ ہیں آج باقی ایٹم پیتل کا پر وہ صحیح ہے تامے کے ریٹ تقریباً چوبیس سو ہو گئے ہیں چوبیس سو ستر اسی سے لے کے چوبیس سو روپے تک ہیں اور پیتل بھی ساڑھے پندرہ سو روپے ہے نرم کڑک سلور میں بھی کچھ تھوڑی سی بہتری ہے مال کی شورٹیج ہے کراچی میں تو اس وجہ سے تھوڑی سی بہتری ہے پانچ سو کے قریب قریب وہ بھی ہے پانچ سو پانچ سو دس باقی ایٹم تقریباً اپنے حساب سے چل لے ہیں لیکن کام میں جو تیزی آ جاتی تھی ہر سال رمضان میں وہ اس دفعہ نہیں آئی ہے لاہور بھی سست ہے پیمنٹ کا شدید بہران ہے پیسے بالکل نہیں ہیں گدام والوں کو نہیں مل رہے آگے دکانداروں کو نہیں مل رہے مل والا گدام والے کو نہیں دے رہا تو اس وجہ سے وجہ یہی ہے کہ آگے ان کا سریعہ نہیں بکرا یہ ایک چین ہے جو ایک دم آگے سے خراب ہوتی ہے تو پیچھے تک اس کا اثر آتا ہے تو تیزی تو فیلحال نہیں آئی ہے ریٹوں میں کچھ تھوڑی سی چمک کہلیں یا بہتری کہلیں یا مجبوری کہلیں وہ آگے ہیں ایک سو انتالیس سے ایک سو چالیس روپے کے ریٹ ہیں باقی دیکھ بھال کے کام کریں اپنے بپاری سے رابطے میں رہیں کیونکہ مال تو آپ نے ان کو سیل کرنا ہے جو بھی ریٹ ہوں اس کے مشورے سے چلیں اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت ادا فرمائے آمین